موسیقی مدین والے میرے خواب میں تمانا مدنی مدین والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں انشاءاللہ عز و جل آج بھی حسب معمول آپ کی کالز خوابوں سے متعلق ہم سلسلے میں شامل کریں گے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی جی ہاں تقریبا ہر شخص خواب دیکھتا ہے کسی کو اچھے خواب نظر آتے ہیں تو کسی کو برے خواب نظر آتے ہیں تو کوئی خواب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے یوں ہی کوئی خواب دیکھتا ہے تو پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو ایک جیسے خواب بھی کسرت کے ساتھ نظر آتے ہیں کچھ تو ایسے افراد ہوتے ہیں جو اکثر اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں کسی کو پانی ہی پانی نظر آتا ہے کسی کو خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں کسی کو مردے نظر آتے ہیں کسی کو مردے بلا رہے ہوتے ہیں کوئی خوشی کے مناظر دیکھتا ہے کوئی غمی کے مناظر دیکھتا ہے کوئی اپنے ذہنی خیالات کے مطابق خوابوں کے اندر مناظر کو دیکھا کرتا ہے ترہ ترہ کے خواب ترہ ترہ کے مناظر ترہ ترہ کی اشیاء جی ہاں مسلمان کے لئے خواب نعمت بھی ہے اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات مسلمان کو مستقبل میں کسی اچھی شے کی خبر عطا فرماتا ہے کوئی خوشخبری ہوتی ہے کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ درپیش ہونا ہوتا ہے جو اس کو خواب کے ذریعے دکھا دیا جاتا ہے اسی طرح کسی کو مکہ کی زیارت ہوتی ہے کسی کو مدینہ کی زیارت ہوتی ہے تو کسی کو کسی اور مقدس مقام کی زیارت نصیب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خیالات کو بھی پاکیزہ فرمائے ہم جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں ہمارے وہم میں ہمارے گمان میں ہمارے خیال میں ہمارے دل و دماغ میں ایسی باتیں ہوں ایسی چیزیں ہوں ایسے مناظر ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو بھی پسند دیدہ ہوں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند آتی ہوں اور شرعن وہ محمود ہوں اچھی ہوں تو انشاءاللہ عزوجل ہماری زندگی بڑی پرسکون گزرے گی ورنہ برے خیالات سے بعض وقت ایسے خوابوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ خواب وہ جاگتے ہوئے ہوں یا سوتے ہوئے جا ہاں جاگتے ہوئے بھی جو برے خیالات کا شکار ہو جاتا ہے بالاخر وہ آزمائش ہی کا شکار ہوتا ہے اسی طرح برے خواب اگر کسی کو بکسرت نظر آتے ہوں اور اس کے وجہ اس کا اپنا خیال ہو تو وہ بھی بڑی آزمائش کا شکار ہو سکتا ہے تو اچھے خیالات اچھے خوابوں کا باعث ہوا کرتے ہیں تو بارال اچھی نیت مسلمان کو جنت میں لے جانے کا باعث ہو سکتی ہے اچھی نیت کے ذریعے ہم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں ایک عمل میں بہت ساری نیکیاں کمانے کا ایک بہترین ذریعہ اچھی اچھی نیتیں کرنے کا فن جاننا بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نیتوں میں اپنی مرادوں میں اپنے خیالات میں پاکیزہ فرمائے نیک فرمائے ابتدا میں ایک درود پاک کی فضیلت عرض کیے دیتا ہوں بڑی ہی پیاری ایک روایت ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِقَبْرِ مَلَكًا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے اَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ اس کی کیا کیفیت ہے کیا طاقت ہے اس کی طاقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت سے نوازا ہے یعنی اس میں اتنی صلاحیت ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ تمام مخلوق کی آوازوں کو سن سکتا ہے پھر فرمایا فَلَا يُصَلِّ عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَتِ إِلَّا أَبْلَغَنِي بِإِسْمِهِ وَإِسْمِ عَبِيِ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْكَ کیا ہی پیاری بات ہے وہ ایسا فرشتہ ہے جو تمام مخلوق کی آوازیں سن سکتا ہے اور جب بھی کوئی بندہ ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے اور قیامت تک کے لئے ہے یہ معاملہ قیامت تک کے لئے جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھے گا تو وہ اس درود کو پہنچائے گا اور کس طرح سے پہنچائے گا اس کے نام کے ساتھ اور اس کے والد کے نام کے ساتھ کہ فُلَان ابن فُلَان نے آپ پر درود بھیجا ہے کیا ہی پیاری بات ہے کتنا حسین تصور ہے کہ آپ کے فُلَان عاشق نے آپ کے فُلَان غلام نے جس کے والد کا نام یہ ہے آپ پر درود بھیجا ہے ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے ہمیں کوئی خوش کرتا ہے تو ہم اس کے جواب میں اسے بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو وہ آقا ہیں یہ تو وہ مولا ہیں کہ اگر یہ خوش ہو جائیں تو دن و دنیا کی ساری بھلائیاں ہمارے مقدر میں آ سکتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ضرور پذیرائی نصیب ہوگی سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھتے ہیں آپ کی کونز کے جانب جی سنائیے میرے مامی نے خواب میں کالے رنگ کی بھائیت ہی اس کی باتی باتا دیجئے پہلا ہی خواب مدر منی یا مدر منی نے بیان کیا ہے اور اپنی والدہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ کالے رنگ کی گائے دیکھتی ہیں کالے رنگ کی گائے دیکھی ہے تعبیر اعتبار سے اچھا ہے بہتر ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں وسعت اور برکت نصیب ہوگی اگر نورمل ایک گائے ہے اس کو دیکھے کوئی شخص تو یہ رزق میں وسعت کی علامت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اچھا خواب آپ کو دکھایا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور جو اور لیڈی ہمیں نعمتیں رزق کی شکل میں ہوں کسی اور صورت کے اندر ہوں ہمیں حاصل ہیں اس کا بھی ہم شکر ادا کریں تو جتنا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی نعمت کے اندر مزید برکت کا بھی سامان ہوگا نیکس کال سنائیے محمد شہباز کراچی سے بات کر رہا ہوں میری وائف نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت سے سام ہیں جن کا رنگ کالا اور لال ہے وہ کسی کو انجانے میں منع کر رہی ہے کہ اس سام کو نہ مارو لیکن اتنے میں ایک سامپ میری وائف کو کٹ لیتا ہے سامپ ہی سامپ ہیں دو چیزیں بڑی بکسرت نظر آتی ہیں سامپ اور ہوا میں اڑنا اور پانی بھی بہت لوگ دیکھا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر والوں کی آپ کے بچوں کی امی کی حفاظت فرمائے فیدانی مدینہ سے رابطہ کر لیجئے باب المدینہ سے آپ نے کال کی تھی اپنی حفاظت کے لیے گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویزات حاصل کر لیجئے گھر کی حفاظت کے لیے بھی تعویزات دیے جاتے ہیں اسی طرح اپنی حفاظت کے لیے بھی تعویزات دیے جاتے ہیں تو حاصل کر لیجئے انشاءاللہ زوجل خیر ہوگی بھرکت ہوگی اور دشمن یا کسی نقصان پہنچانے والے شخص سے اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا نیکس کال سنائیے دیکھنا یہ اچھی علامت ہوتی ہے سبز رنگ جو ہے وہ اچھی علامت میں سے ہے اچھی نشانیوں میں سے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو وے کے اندر یہ ایک چیز کو منشن کرنا جو ہے وہ سبز رنگت سے ہوا کرتا ہے تو سبزہ اگر گھاس کی شکل کے اندر آپ نے دیکھا تو سبزہ زار ہے گھاس ہے درخت ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اگر تو ان دنوں کسی آپ معاملے میں مبتلا ہیں کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کسی سے آپ کے ملاقات ہے یا کوئی بھی اس طرح کی اہم چیز ہے جس کے بارے میں آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل اس کام میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا اچھی خبر ہے اور اگر جن دنوں آپ نے یہ خواب دیکھا کسی پریشانی میں آپ مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی تو یہ سبزے کا دیکھنا اچھا ہوا کرتا ہے نمازِ استخارہ جو ہوتی ہے جس میں دو نفل ادا کی جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد خواب کے اندر اشارہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو اس میں بھی سبز اور سفید رنگ اگر یہ کوئی شخص دیکھے تو اس کو پوزیٹیو بیان کیا گیا کہ اس کام کے کرنے میں بہتری ہے کہ وہ کام کر لیا جائے اور اگر سیاہ رنگ نظر آتا ہے یا لال رنگ نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ کام نہ کیا جائے کہ یہ نقصان کی علامت ہے تو سبز رنگ کی کیا ہی بات ہے دنیا بھر میں سبز رنگ کو پوزیٹیو سائنس کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے اور خواب کے اندر اس کا دیکھنا بھی بہت اچھا ہے کیوں نہ ہو کہ گمبد خزرہ گمبد جو ہے اس کا رنگ بھی سبز ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس خواب کو آپ کے حق میں مبارک فرمائے نیکس کال سنائی خواب میں سفید بلی کو دیکھنا اور اس کو دودھ پلانا اس کی کیا تعبیر ہے بلی کو دودھ پلانا اگر تو آپ کے گھر میں واقعی بلی ہے اور آپ اس کو دودھ پلاتے ہیں تو پھر تو اس کی تعبیر نہیں بنے گی کہ دن بھر میں جو آپ کام کاج کرتے ہیں یا آپ کا ایک شوق ہے پیٹس کا بڑا شوق ہوتا ہے بلیاں بھی پالی جاتی ہیں ترہ ترہ کی بلیاں ہوتی ہیں بڑی ایکسپنسیب بلیاں بھی ہوتی ہیں جہاں لاکھوں روپے کی بلیاں بھی ہوتی ہیں پالنے والے پالتے ہیں تو بہرحال اگر تو آپ کا کوئی ایسا شوق ہے یا آپ کے گھر میں پالتو بلی ہے بعض اوقات لوگ خریدتے نہیں ہیں لیکن وہ گھروں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ویسے ہی وہ پالتو ہو جاتی ہے گھر سے معنوس ہو جاتی ہے گھر والوں سے معنوس ہو جاتی ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بھی گھر والے پیش کر دیا کرتے ہیں تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تو آپ کا ایک روٹین ورک ہے جو آپ کو خواب کے اندر نظر آ گیا ورنہ جو ہے اس کا خواب میں دیکھنا کہ بہتر نہیں ہے آپ کسی ایسے کام میں مبتلا ہیں کہ جس کو آپ اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے ہیں لیکن نتیجتاً وہ آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے تو غور کر لیجئے اگر کوئی آپ مشکل فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کچھ روٹین سے ہٹ کر کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جلد بازی نہ کیجئے اور مشاورت مزید کر لیجئے مزید غور و فکر کر لیجئے ہو سکتا ہے کاروباری اعتبار سے یا ویسے ہی آپ کام کاج کرتے ہیں یا گھریل و معاملات میں آپ کوئی ایسا فیصلہ اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے لیکن وہ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائے اگر آپ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کوئی کام کرنے جا رہے ہیں کوئی ڈیسین لینے جا رہے ہیں یا کسی طرح کا کوئی اور معاملہ آپ کو درپیش ہے تو ذرا دھیان سے کیجئے گا انشاءاللہ زوجل خیر ہوگی برکت ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں اس خواب کو بہتر فرمائے نیکس کال سنائیں گائے سے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے جنرل ایک ویسین کیا ہے کہ اگر خواب کے اندر کچھ شخص گائے کو دیکھے تو کیا ہوگا گائے کے بہت ساری تعبیرات ہیں جو کہ خواب کے مختلف ہونے سے مختلف ہوں گی بیسیکلی اس کی دو تین جو ایک سمجھئے کہ کومن جرنل ایک تعبیریں ہیں ایک تو گائے کا دیکھنا عورت کی دلیل ہوتا ہے فیمیل اس کا دیکھنا فیمیل پر دلالت کرتا ہے ایسی طرح سے اگر فربا گائے دیکھی ہے یعنی کہ صحت مند ہے بڑی ہٹی کٹی گائے ہیں کھاتی پیتی نظر آ رہی ہے تو یہ رسک میں وسعت کی علامت ہوتی ہے اور اگر لاغر ہے کمزور ہے پتلی ہے جس کو کہتے ہیں کہ بلکل ہی کمزور سی گائے ہے جس کو چارہ نہیں دیا جاتا پسلیاں نکلی ہوئیں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ دیکھنے والے کے لیے رسک میں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے اسے اسی طرح سے گائے کے اور بھی معاملات ہیں کلرز کے مختلف ہونے سے بھی مختلف ہے زرد رنگ کی گائے کا دیکھنا یہ بہتر ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اسی طرح اور بھی اس کی پھر تفصیلات ہیں تو بہرحال ایک جو مجموعی طور پر ایک بیسک جنرلی جو اس کی تابیرات ہیں وہ میں نے آپ کو آرز کی مدنی چینل کے ناظرین ہر سلسلے میں ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں آج ہم آپ کو جو مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں وہ ایک کھانے والی چیز سے متعلق ہے اور بڑی ہی پیاری چیز ہے جس کا کھانا سنت بھی ہے اور آج جو ہے آپ کو جو ہم مدنی گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں وہ مدنی گلدستہ ہے کھجور سے متعلق جی ہاں کھجور کے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے حقیقت میں بھی دیکھے ہوں گے جھاکتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے کھجور کا کھانا کیسا اس کے درخت کا دیکھنا کیسا کھجور کی مختلف اقسام کی تعبیریں بھی مختلف ہوتی ہیں ان کو خواب کے اندر دیکھنا کیسا کسی کو کھجور دینا کیسا کھجوروں کا تقسیم کرنا کیسا تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ سیکھیں گے آج کے مدنی گلدستے میں لیکن اس سے پہلے چند مزید کالز کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو وہ مدنی گلدستہ آج پیش کیا جائے گا جی نیکس کال سنائیے کل رات میں درود پاک کی محفل میں گیا تھا وہاں مجھے یہ سعادت ملی کہ حضور علیہ السلام کے جو موہ مبارک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے غسل کا پانی مجھے پینے کی سعادت نصیب ہوئی اور بات عزا جب میں آکھ کے سویا رات کو تو خواب میں مجھے امیر اہل سنت حضرت اللہ محمد علانہ ابو بلال علیہ السلام اتار قادری رسوی زیائد احمد برکات و مالیہ کی زیارت ہوئی اور کافی ٹائم ہوئی کافی ٹائم میں ان کے ساتھ رہا جو جو میری حاجتیں تھی میں نے ان کے ساتھ کہا کہ آپ دعا کرئے گا ماشاءاللہ آپ نے ایک نیک کام کیا مبارک کام کیا برکت والا پانی پینے کے آپ کو سعادت ملی اور جب سوئے تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی نیک بندے کی زیارت نصیب ہوئی بزرگوں کی زیارت کرنا اچھی فعل ہوتا ہے اگر دل میں کوئی خواہش ہو کوئی مراد ہو اور بزرگ کی زیارت ہو تو یہ اچھی نوید ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس جائز مراد کو پورا فرمائے گا اسی طرح سے بزرگان دین کا دیکھنا بالخصوص ان پر جو صفات غالب ہوتی ہیں اس سے متعلق اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے جیسے کہ انبیاء کرام کے بارے میں جو کتابوں کے اندر تفصیلات ہیں اس میں اسی طرح کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں کہ عیسیٰ علی نبی جیناہ و علیہ السلام کو دیکھا تو ایسا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جیناہ و علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی تعبیر کیسی ہوگی اسی طرح اولیاء کرام کے اندر بھی جن اولیاء کرام پر جن صفات کا جو ہے وہ غلبہ ہوا کرتا ہے تو اسی سے متعلق آپ دیکھنے والے کی تعبیر کو بیان کیا جاتا ہے بہرحال آپ نے امیر علیہ السنت کے بارگاہ میں دعا کے لئے عرض کیا آپ کی نیت ہوگی مراد ہوگی جو رحمت کی نظر ہے وہ فرمائے اور آپ کے لئے اس خواب کو مبارک فرمائے پیارا خواب ہے مبارک خواب ہے اچھا خواب ہے امیر علیہ السنت کے آپ نے زیارت کی اب امیر علیہ السنت کی خواہش آپ کی مراد اور آپ جو چاہتے ہیں اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کیجئے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ رہیے اگر پہلے سے وابستہ ہیں تو اس کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مزید مصروف کیجئے انشاءاللہ عزوز و جل امیر علیہ السنت دام البرکات تم انعالیہ کی برکتیں ملیں گے آپ بارہا اپنے دعاؤں کے اندر اس طرح سے بھی نوازتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے محول سے وابستہ ہوتے ہیں یا فلان فلان مدنی کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہو بہت دعاؤں سے نوازتے ہیں تو آپ کی دل میں بھی ایک مراد ہے ایک خواہش ہے جس کا آپ نے خواب میں امیر علیہ السنت سے ذکر کیا تو جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا کرنے کی کوشش کریں مدنی کافلے میں سفر اختیار کریں مدنی نعمات پر عمل کریں انشاءاللہ سواجل آپ کو امیر علیہ السنت کی برکتیں نصیب ہوں گی اور آپ کی جائز حاجات اور جو دعائیں ہیں ان کا پوریہ ہونے میں بھی ضرور معاملت ہوگی مدنی گلستے کی جانی بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خجور کا دیکھنا خواب میں کیسا اگر آپ نے آج تک خجور کو خواب میں دیکھا ہے تو تلاشیے گا کہ خجور کی اس کیفیت کو دیکھنا آپ کے حق میں کیسا ہو سکتا ہے مدنی گلستہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ عزوجل جب لوٹ کر واپس آئیں گے تو مزید آپ کی کالز کو سلسلہ میں شامل کریں گے جی دیکھئے مدنی چینل کے ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسے پھل کے بارے میں جس کے درخ کے مطالق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ کون سا درخ تھے جس کے پتے نہیں جھڑتے سوچئے ذرا کیا آیا ذہن میں جی وہ ہے خجور کا درخ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے جو ہے جنتی پھل جو بھی حج عمرہ پہ جاتا ہے شاید ہی کوئی حاجی ایسا ہو جو خجور نہ لاتا ہو اور جب ملاقات کرتے ہیں تو بلتا ہے خجور اور پانی تو لائے نا ہمارے لئے جی ہاں تبرکن توفے میں بھی پیش کیا جاتا ہے جی حسد بھائی اگر بات کرتے ہیں خجور کی یہی خجور کا درخت اگر ہمارے خوابوں میں آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی ماشاءاللہ جو ہے وہ بارش کی علامت ہے اور بارش جو ہے وہ برکت کی علامت ہوتی ہے تو تعبیری اعتبار سے خجور کا دیکھنا خجور کے درخت کا دیکھنا یہ برکت کا بارش کا رزق کا یہ تمام چیزوں کا جو ہے یہ باعث ہوتا ہے بڑا ہی پیارا اور مبارک خواب ہوا کرتا ہے خجور تو عرب شریف کا خاصہ ہے اور کئی انداز سے جو ہے وہاں پر یہ میسر ہوتی ہے ایک آش اللہ عزیز و جل ہمیں مدینہ منورہ کی خجوریں کھلائیں اچھا یہی بات معلوم کرنا چاہیں گے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ خجوریں کھا رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی خجور کا کھانا بڑا ہی مبارک ہے اور اس کی دو تعبیریں میں ارز کرتا ہوں خجور کا کھانا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کھانے والے کو خاص رزق ملنے کی علامت ہے سبحان اللہ اس کے رزق میں وسعت ہوگی اور خاص طور پر اسے اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرمائے گا وسعت رزق کی یہ دلیل ہے اور ایک اور اس کی بڑی ہی پیاری تعبیر یہ بھی ہے کہ جو شخص یہ دیکھے کہ وہ خجور کھاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے قرآن مجید کا علم حاصل کرے گا سبحان اللہ اور بڑے ہی اچھے انداز پر اس کو تلاوت بھی کرے گا ماشا تو دینی فائدہ قرآن کی تلاوت کرنا قرآن سیکھنا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے علم دین حاصل ہونے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو علم دین کے حصول کیلئے کوشش کرتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی طالب علم دین ہے مدرسے میں پڑھتا ہے جامعہ میں پڑھتا ہے یا اس بات کا شوق رکھتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کا خواب دیکھنا بڑا ہی مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو علم میں مزید ترقی عطا فرمائے گا کیا بات ہے بھائی خجوریں کھائیے اور خجور خواب میں بھی نظر آ جائے تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے یہ بھی ایک مدینہ شریف سے محبت کی ایک علامت ہے کوئی آتا ہے تھوڑے سے چار پانچ خجوریں جو ایک وہ تھیلی میں ڈال کر جو پیش کر دیتا ہے یا پس وقت پورے ڈبے پیش کیے جاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ چند خجوریں گھر میں افراز زیادہ ہیں تو تھوڑی تھوڑی سی سب کھا لیتے ہیں تبرو کے تبرو کے طور پر اس کو کھا لیتے ہیں زمزم شریفی اتنا سا ہوتا اس کو تھوڑا تھوڑا تمام گھر والے پی لیتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے خجوریں دی ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی یہ بھی بڑا اچھا ہے تعبیری اعتبار سے اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو خجوریں ملی ہیں کسی کی طرف سے آئی ہیں توفہ آیا ہے حدیعہ آیا ہے تو یہ کسی بلند شان آدمی کی طرف سے انعام ملنے کی دلیل ہے اچھا ہے یعنی جو دینے والا ہے وہ کوئی بلند شان ہوگا اچھا صاحب منصب شخص ہوگا تو اس کی جانب سے اسے کوئی خوشی ملنے کی کوئی نعمت ملنے کی یہ علامت ہے اچھا صاحب بھائی یہ ملائزہ کیجئے یہ دیکھیں یہ بڑے اونچے اونچے درخت لگے میں خجور رکھے تو ایک تو یہ خجور کے درخت ہیں یہ خجورے میں لگی میں تازہ تازہ لیکن اگر کوئی شخص خواب میں یہ منظر دیکھتا ہے کہ خجور کا درخت اجلاوائے یعنی کہ اس کے تنے وغیرہ سوکے میں لیکن اس کے اندر جو خجور ہیں وہ بڑی آلی شان تازہ قسم کی لگی میں ہیں اب اس قسم کا منظر خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی دو تعبیریں ہیں اس کی ایک تو تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ شخص ایک ایسے شخص سے علم حاصل کرے گا کہ جو خود اس علم سے نفع نہیں پاتا یعنی وہ شخص اپنے اعتبار سے اچھا نہیں ہے لیکن یہ خواب دیکھنے والا اس سے علم حاصل کرے گا اور دوسری اس کی تعبیر وہ ہے رنج و ملال مسئبت سے آزمائش سے اور تکلیف سے چھٹکارہ پانے کی کہ اگر وہ شخص جو صاحب خواب ہے جو خواب دیکھتا ہے وہ کسی رنج میں ہے مسئبت میں کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے اور وہ اس طرح کے خجور کے درق سے خجوریں حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسے اس رنج سے مسئبت سے چھٹکارہ نصیب ہوگا ماشاءاللہ اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں خجور کی مختلف قسم جیسے کہ ایک خجور ہوتی ہے بادام والی ذرا مناحضہ کیجئے بس دل چاہ رہا ہے کہ کھا لیں اس کو اور بھی قسم دیکھئے یہ بھی بڑی پیاری لگ رہی ہے حیثت بھائی مدینہ 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 میں کھائیں مدینہ میں افطار کریں خجور سے تو کیا بات ہے اچھا اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ خجور کے اندر سے اس کی گھڑی نکال رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی بڑی پیاری تعبیر ہے اس کی خاص طور پر اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہو اور وہ یہ شخص دیکھے کہ خجور کو چیرتا ہے اور اس میں سے گھٹلی کو نکالتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کو ایک بیٹے کی نعمت سے نوازے گا مبارک خواب ہے اچھی تعبیر ہے اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ زمین میں وہ اپنے خجوروں کو ڈال رہا ہے اور اس کو چھپا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی ہاں جی زمین میں گڑھے کے اندر خجوروں کو دفن کرنا یا اس طرح کا منظر دیکھنا یہ مال ملنے اور خزانے کی یہ دلیل ہوتی ہے چلیں اس کی تعبیر تو اچھی ہے اچھا ایک یہ بات بتائیں کہ ایک شخص ہے کہ وہ خواب میں منظر دیکھ رہا ہے کہ اس نے خجور کھائی اس کو چوس رہا ہے ٹھیک ہے اس نے پھر اپنے برابر والے سلائم بھئی کو دے دی پھر اس نے جب اس نے کھائی تو اس نے بھی تھوڑا سی کھا کر برابر آلے کو دے دی پھر اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے اس قسم کا منظر خواب میں نظر آتا ہے تو کیا تعبیر ہیں ہاں جی اس طرح کا خواب اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے اچھا اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ کھانے والا اور جس کو اس نے دی تو بھئی کھجور کھائیے اور کھجور کھلائیے کہ کھجور کھانا سنت ہے جی کھجور کھائیے اور کھجور کھلائیے سنت کی نیت سے کھائیں گے تو انشاءاللہ زبجل یقینا سواب ملے کا کہا جاتا ہے کہ ایک کھجور کے اندر کافی انرجی ہوتی ہے یعنی بعض وقت تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک کھجور کے اندر ایک روٹی جتنی انرجی ہوتی ہے کہ ایک روٹی کھا لیں جتنی آپ کو طاقت حاصل ہوگی وہ ایک کھجور کے ذریعے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ سفر کے دوران اپنے ساتھ کھجور رکھا کرتے تھے جب دیگر توشہ ختم ہو جاتا تو کھجور کھاتے پانی پی لیتے اور اپنا سفر جاری رکھتے کھجور کھا کھا کر اپنے سفر کے کئی کئی دن گزار لیا کرتے تھے تو بڑا ہی ایک مبارک پھل ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی کھانا نصیب کرے اچھی نیت کے ساتھ کھانا نصیب کرے اور اس کے برکتیں عطا فرمائے البتہ اس کا خواب میں دیکھنا کیسا ہے مختلف مواقع پر دیکھنا کیسا ہے اور اس کی مختلف کیفیات کو دیکھنا کیسا ہے آپ نے اس مدنگ گلدستے میں ملازع فرمایا انشاءاللہ عزو جل اگلی سلسلے میں ہم آپ کو ایک نئی چیز کے بارے میں معلومات پیش کرنے کی کوشش کریں گے بڑھتے ہیں آپ کے مزید کالز کے جانب جی ہمارے پاس کافی ساری کالز ہیں وہ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین آج کل مزید کیا خواب بیان کر رہے ہیں جی سنائیے لیف سائٹ کا دانت ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا دیکھنا کیسا اوپر نیچے کا بیان کر دیتے تو مزید تفصیل بیان کی جاتی البتہ دانت کا ٹوٹنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہوتا یہ کسی نقصان کی خبر ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے اسی طرح سے اس کے کسی عزیز کے کسی قریبی کے جس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے اس کے فوت ہونے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے اور عزیزوں کی پھر تفصیل ہے اوپر کے دانتوں کا گرنا نیچے کے دانتوں کا گرنا دائیں بائیں کے اعتبار سے پھر مختلف ہوتی ہے تو بارال جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کے لیے دعا کرے اور اگر خاص طور پر کوئی قریبی عزیز ہے رشتہ دار ہے بیمار ہے یا کسی اور مشکل کے اندر مبتلا ہے تو اس کے حق میں دعا کیجئے انشاءاللہ عزوجل خیر ہوگی آپ کو بار بار دعا کے لیے عرص کیا جاتا ہے اور آپ نے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آتا ہو کہ ہر بات کے اندر دعا کر لیں سام نظر آجائے تو دعا کر لیں بہت زیادہ پانی دیکھیں تو دعا کر لیں زلزلہ آجائے تو کیا کریں دعا کر لیں تو یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں خواب کے اندر بعض وقت نقصان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ بیماری تنگ دستی رسک میں تنگی کسی کے فوت ہونے مال کے کھو جانے کوئی آفت یا مسئبت کے نازل ہونے اسی طرح سہلاب کے آنے نقصان دے بارش ہونے یا کسی عضو کے زائل ہو جانے وغیرہ کی جو ہے وہ تعبیریں بیان کی جاتی ہیں تو اب ہمیں یہ بات تعلیم دی گئی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں رجوع کریں کہ اگر اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں کوئی شخص رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اسے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرماتا ہے توقل ہو کامل یقین ہو اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں التجا کرے مناجات کرے تو انشاءاللہ عزوجل اس خواب کے برے اثر سے وہ شخص محفوظ رہے گا اور اگر خواب نہ بھی دیکھا ویسے ہی دعا مومن کا ہتھیار ہے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم حیاتِ تجیبہ کو دیکھتے ہیں تو سواری پر سوار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں نین سے بیدار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں نین سے پہلے دعا پڑھتے ہیں وظائف ہمیں روایتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں چاند کو دیکھنے کی الگ دعا ہے سورج کو دیکھنے کی الگ دعا ہے سورج گہن اس کو لگ جائے تو اس کے الگ معاملات ہیں اسی طرح آپ غور کرتے جلے جائیں کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو اس کے پڑھنے کی الگ دعا ہے بیت الخلا میں جانے سے پہلے کی دعا باہر آنے کے بعد کی دعا ہے اسی طرح آپ بازار میں جاتے ہیں وہاں پر کام کاج کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا کسی اپنے کام سے بھی جاتے ہیں تو اس وقت بازار میں جاتے وقت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے اسی طرح اور آپ مواقع پر غور کریں گے وضو کے آپ مختلف آزا وضو کے دوران دھوتے ہیں اس میں ہر عضو کی الگ دعا ہے جنازہ ہو جائے میت ہو جائے اس کی الگ دعا ہے یعنی اگر آپ غور کریں گے تھوڑی سی توجہ کریں گے تو سیرت تیجیبہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آپ کو تقریباً ہر اہم موقع پر کوئی نہ کوئی دعا ضرور ملے گی اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے رب عزو عزل نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہوں مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہوں تو کیوں نہ ہم اس کی بارگاہ میں دعا کریں جب بھی مصیبت پریشانی آتی ہے ہم ظاہری اسباب کی طرف فورا جاتے ہیں جانا میں حرج بھی نہیں اسباب اختیار کرنا کوئی منع بھی نہیں ہے کرنے ہی کا حکم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسبب الاسباب ہے جو اسباب کے اندر طاقت دینے والا اسباب کا پیدا فرمانے والا ہے جس نے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اگر اس کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے التجا کریں گے مناجات کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کام جو ہے وہ ضرور سمرتے چلے جائیں گے اور اگر کسی طرح کی آپ پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسا واقعہ آپ کو درپیش ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے محفوظ رہیں گے تو اسی لئے بار بار دعا کا صدقے کا کہا جاتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر طرح کی مصیبت سے پریشانی سے محفوظ فرمائے نیکس کال کے جانب بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے جی سنائی دیکھیں اگر تو رونا اس طرح کا ہے کہ جس طرح بندہ کسی تکلیف میں روتا ہے پریشانی میں روتا ہے کرب ہے استراب ہے اس میں روتا ہے تو وہ رونا مردے کا اس حالت میں دیکھنا اچھا نہیں ہوتا اور جو آپ نے کہا کہ آزان بھی کہہ رہے ہیں اور اس وقت رو بھی رہے ہیں تو کسی اچھے عمل کے دوران بعض وقت بندہ ذوق کے وجہ سے بھی رو رہا ہوتا ہے تو یہ رونا برا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو آفیت عطا فرمائے قبر میں ان کو جنتی بچھونا عطا فرمائے ان کے قبر کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے منور فرمائے ان کے لئے قبر کے منزل کو حشر کے منزل کو ہر منزل کو آسان فرمائے آپ اپنے والد صاحب کے لئے خوب خوب عصال سواب کیجئے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر کے صدقہ کر کے خاص طور پر اس کا سواب عصال کیجئے اپنے والد صاحب کے لئے دعا کیجئے دعا کی کسرت کیجئے کہ مردے کو بڑا سہارا ہوتا ہے اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے بڑی اس کو امید ہوتی ہے کہ مجھے کوئی عصال سواب کرے گا کوئی توفہ مجھے پہنچے گا جی ہاں عصال سواب توفے کے طور پر مردے کو جو ہے وہ پہنچتا ہے اور جس مردے کو اس کے عائزہ اس کے اقربہ اس کے مسلمان بھائیوں کی طرف سے عصال کیا جاتا ہے تو وہ مردہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور جس کو عصال سواب نہیں کیا جاتا تو وہ غمزادہ ہوتا ہے آپ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے والی صاحب کو کچھ بھی عصال نہیں کرتے دعاوں میں یاد نہیں رکھتے اگر ایسا معاملہ ہے تو یوں سمجھے کہ ایک انڈیکیشن ہے والی صاحب کی طرف سے آپ کے لئے ایسا نہ کریں اور والی صاحب کے لئے عصال سواب کی کسرت کریں دعاوں کی کسرت کریں انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی نصیب ہوگا اور عصال سواب کرنا کوئی مشکل کام نہیں آپ نے کوئی بھی نیک عمل کیا ہے کوئی بھی اچھا کام کیا ہے نیکی کا کام کیا ہے بھلائی کا کام کیا ہے آپ نے نماز پڑھی ہے آپ نے روزہ رکھا ہے آپ نے صدقہ کیا ہے آپ نے علم حاصل کیا ہے کوئی آپ اس طرح کے نیکی کے کام سے فارغ ہوئے ہیں تو فوراں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل میں اس نیکی کا ملنے والا ثواب اپنے والی صاحب کو عصال کرتا ہوں انبیاء کرام کا صدقہ پیش کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں اولیاء کرام کے وسیلے سے انشاءاللہ عز و جل مزید اس کے اندر برکتے ہوں گے تو عصالِ ثواب ہو جائے گا تو یہ کوئی دشوار کام نہیں ہے تو آپ غور کریں کہیں عصالِ ثواب کرنے میں کوتا ہی تو نہیں اگر کوتا ہی ہو تو اس کو دور کیجئے اور والی صاحب کی خوشی کا کام کیجئے اسی طرح مردے کو خاص طور پر والدین اپنی اولاد کے نیک عامال پر خوش ہوتے ہیں اور اپنے اولاد کے برے عامال سے غمزدہ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی حالت بھی اچھی بنانی ہے نیکیوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے والدین کے لیے آپ کے والد صاحب کے لیے خوشی کا باعث ہوگا اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو جو ہمارے فوت شدہ مسلمان ہیں جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے خوب خوب عصال سواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیکس گول سنائیے محمد یاسن بات کر رہا ہوں لاہور سے کالے رنگ کی بینز دیکھی اور کالے رنگ کا صاحب جی ہاں صاحب بھی آ ہی گیا تو بعض اوقات جو ہے وہ سیاہ رنگ کا صاحب کا دیکھنا محافظ کی بھی علامت ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کچھ حفاظت کا سامان فرمائے کسی معاملے میں آپ مبتلا ہوں کسی دشواری کے اندر مبتلا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کسی محافظ کی ترقیب فرمائے ایسا کچھ معاملہ ہو کہ آپ کی حفاظت کا سامان ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آفیت کی دعا کرے انشاءاللہ خیر ہوگی بلائی ہوگی لیکس کال سنائیے میں نے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا میری سسٹر نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ نا خود کو ملاد میں آتے ہوئے دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر اس کی تعبیر تو آپ کی ہمشیرہ کے ہاتھ میں خواب میں ملاد منایا ہے جاکتو بھی منا لیجیے اس کی تعبیر ہو جائے گی اور عاشقان رسول تو ماشاءاللہ ملاد منانے کے شائق ہوتے ہیں جاکتو بھی مناتے ہیں تو اس شاک کو خواب میں بھی ملاد منانے کے منازی نظر آتے ہیں محبت کی علامت ہے اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالی اچھا ہے اگر پکے ہوئے فروٹ آپ نے دیکھے اچھے ہیں تازہ ہیں جیسا فروٹ ہونا چاہیے جس فروٹ کی جو بھی کیفیت ہوتی ہے تو اگر پکا ہوا فروٹ کوئی دیکھتا ہے میٹھا ہے اچھا ہے خوبصورت ہے تو یہ اس کے حق میں بھلائی کی نفع کی اور رسک میں وست کی علامت ہے نیکس کول سنائے میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں ایک کتے کو حملہ کرتے ہوئے خود پر دیکھا ہے اور میں نے کتے کو ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے کو پکڑا ہے اور دوسرا اس کے گردن کو تو بوچا ہے اور جب میں نے دیکھا کتے کدام گھٹنے لگا ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا ہے اگر تو واقعی آپ کا کوئی اس طرح کا انٹریکشن ہے دیہاتی علاقوں میں عموماً کتے لوگ رکھتے ہیں گھر کی حفاظت کیلئے بھی رکھتے ہیں تو پھر تو یہ ایک روٹین کا ہی خواب ہے جو بعضوں کا نظر آ جاتا ہے اور اس طرح کی معاملات بھی درپیش ہوتے ہیں کتہ حملہ کر دیتا ہے بندہ اس سے بچاؤ کی صورت اختیار کرتا ہے تو دیہاتی کے حق میں کتے کا دیکھنا یہ اچھی علامت ہوتی ہے اگر ہمارے ساتھ اس وقت کوئی دیہاتی ناظرین موجود ہوں یا جنہوں نے یہ مناظر دیکھی یا سنے ہو کہ جب بھی دیہاتی لوگ سفر کرتے تھے تو ان کا جو بھی سواری کا جانور ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک کتہ بھی سفر کیا کرتا تھا اور وہ حفاظت کا کام بھی کرتا تھا بہت سارے اس کے فوائد ہوتے تھے تو دیہاتی کے حق میں کتے کا دیکھنا یہ اچھی علامت اور نفع کی علامت بیان کیا گیا ہے اور ایسا شخص کے جو دیہاتی نہیں اب شہروں میں رہنے والے ہیں تو ان کا کتے سے ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو شہری کے حق میں کتے کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا کسی ایسے شخص کے علامت ہوتی ہے جو خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے دونوں صورتیں میں نے آپ کو عرض کر دی تو اگر تو کتے کے ساتھ ایسا کوئی انٹریکشن ہے تو جو میں نے پہلے عرض کیا اور اگر ایسا انٹریکشن نہیں ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں آفیت کی خیر کی دعا کیجئے تاکہ کسی بھی نقصان پہنچانے والے سے حاسد کے حسد سے شریر کے شر سے اللہ تبارک وطالعہ آپ کی حفاظت فرمائے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا اللہ تبارک وطالعہ آپ کے خواب کو آپ کے خیالات کو آپ کے جاگنے کو اور آپ کے سونے کو اچھا فرمائے ہمارے حق میں ہماری زندگی کو مبارک فرمائے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیکوں کی صوبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی محول میں استقامت عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کا اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا موقع بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرے خواب میں تمانا مدنی مدین والے میرے خواب میں تمانا مدنی مدین والے